یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاء ہو کس سے تیرا وصف بیاء ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑائی آقا جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہارے گلشن یہ گل اور گل کا چوبن بھی دیئے گل اور گل کا چوبن تیرے نور قدم کا دھوون تیرے نور قدم کا دھوون اس دھوون کی رانہ آئی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائیں یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ماں اج ملکا تیری صورت ماں اج ملکا تیری صورت ماں اخسن کا تیری صیرت نبی جی ماں اخسن کا تیری صیرت ماں اک ملکا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا محمد نور مجسم مگر اس کا جو غناء ہے نا جو اس کے اندر ایک ترنم ہے جو موسیقی ہے جو بڑی دل ربائے انتہابی رفاظ بھی بہت خوبصورت ہے آکر کشان ہے مطلب ایک ایک باز مطلب بنا جات ہوتی ہیں لیکن باز صرف وصف مصطفی علیہ السلام یعنی اس میں پورا وصف ہے آکر علیہ السلام بہت شکریہ اتنا خوبصورت ہے اور اسلام علیکم بھالیکم سزا کسی ہیں آپ کی جیسی بہت خوبصورت ہے میرے سی جن سے بہت اچھی بھئی آپ جو چیزیں جگمک جگمک کرناے لگ پڑی ہیں حالا جو دیکھو دل کو دل سے رہ ہوتی ہے میں نے نہیں پیلا ڈریس پہنا تھا لیکن میں نے بھی پہنی تھنڈا کلر ہے نا اچھا یہ گرم کلر ہے اچھا گرم ہے مجھے آپ پہ تو تھنڈا لگ رہا تھا مجھے آپ کو دیکھ کے میرے کہا رہا ہے کیا بات ہے جی کیا تاریف کرتی ہے دیکھیں یہ دل خوش کر دیتی ہے انسان کا نہیں آپ کو آپ کی اگر کوئی تاریف نہیں کرے گا تو وہ تو بخل سے کام لے گا نا اچھا دن بن گیا میرا ہاں جو اچھی چیز ہے جو اللہ جسے اللہ نے اچھا بنایا ہے اس کی تاریف ہونی چاہیے جب کوئی آپ کی تاریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بنانے والے کی بھی تاریف کرتا ہے کہ واہ یا اللہ پورا پرگرام اس نے لے لو گی میں بولوں گی آپ بس تاریف کرتی رہے ہیں میں سنتی رہا ہوں نہیں نہیں آپ بہت چھے کیسی گزر ہے رمضان اس دفعہ تو کرونا شروعنا بہت اچھا گزر ہے مگر میری ہمیشہ سے عادت ہوتی تھی کہ کسی نے کسی کے گھر جا کے جیسے افتاری کرنی ہے کسی کے گھر میں بیٹھک لگا لینی ہے جا کے رشتہ داروں میں بیٹھ جانا ہے گھر میں کچھ پکانا شکانا نہیں ہے سہری بھی افتاری بھی وہ میرے اتنا مشکل ہو گیا سارا کچھ گھر میں خود کرنا پڑ رہا ہے تو کسی کے گھر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو وہ سناپن ہے ہلکا سا ایک ہے تھوڑا سا لینہ پہ اتیاط تو کر رہی ہوں وہ اتیاطوں کے وجہ سے ہم جانی پا رہے تو وہ سناپن جو ہے نا وہ ہے لائف میں کہ ہم کسی کے گھر جا کے افتاری نہیں کر پا رہے ہیں اشتداروں سے دور ہیں میں بھائیوں کے گھر نہیں گئی ابھی تک بہنوں کے گھر نہیں گئی جو لہور میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ملی تو وہ سارا سناپن بہت زیادہ کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے بہت جلد ہم سب کو انشاءاللہ اس سے نجات دیں اللہ کرے بہت جلد رونکوں کا خوشیوں کا آگئی عید ہے سعید پہ بھی ہمیں احتیاط سے ہی ہے ملنا جلنا اور کرنا ہے ہم مائنڈ اپ کرنا چاہ رہیں اپنے آج کے اس کو اور ایک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمیں وصال بھی راویہ قرآن بھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی راویہ عدیس محدثہ ہیں راویہ ہیں اس کی سب سے زیادہ روایت ہیں جو ہیں وہ آپ کے ذریعے میں پہنچتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیق ہے کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا خاص طرح پر قرآن پاک کا وہ واقعہ کہ آپ کے ذریعے سے بہتان جو لوگ لگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا دیکھئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تو ام المومنین ساری مومنین کی ماں ہیں لیکن میں تو چونکہ صدیقی ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہوں تو میری تو بطور خاص و ماں ہیں تو اس اعتبار سے کہ ان کی شخصیت بڑی عجیب و غریب شخصیت کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کی جو صدیقیت ہے اس کا وہ پیکر اور نمونہ ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے جو طویل ایک صحبت انہوں نے اٹھائی اور طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت اور اس قدر تعلق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا ہے عائشہ اچھا اب یہ چیز جو تھی نا یہ عربوں کے ہاں ایک بڑی عجیب و غریب تھی جیسے کہتے ہیں ہم ٹرینڈ چینج کرنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے مطالق اس طرح کہیں مجلس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے اپنی وائف کے مطالق اپنی اہلیہ کے مطالق یہ کہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے یہ عربوں کا ٹرینڈ نہیں تھا یہ ان کا کلچر نہیں تھا وہ طرح صحابی پریشان سے ہو گئے اور ایک دم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کون آپ کو پسند ہے اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا ہے یہ کیوں پلٹنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا ابو ہا اس کے والد یعنی اس کے والد کی حیثیت سے میں ابو بکر کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سب سے بڑا اور سب سے آلہ مقام رکھتی ہیں یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت بہت بڑی ہستی جن کو صحابہ اور کبار تابعین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو تہائی دین بے شک 75% دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپی سے ہے نا وہ مروی روایت بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن ہے دو خواتین ہیں جن کے برات قرآن کریم ایک حضرت مریم علیہ السلام جن پہ بہتان لگا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے بہتان ہے اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ اٹھارویں پارے میں سورہ نور کے اندر وہ پوری تفصیل آئی ہے اور اس میں یہی بات ہوئی کہ وہ ایک غزوہ بنو مستلق تھا اس سے واپسی ہو رہی تھی تو اس واپسی کے سفر میں ایک بقام پر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے قیام فرمایا ایک جگہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریع لے گئی واپسی میں ان کا ہار ٹوٹ گیا تو وہ اس کے من کے موتی جمع کرنے میں لگ گئی اور انہیں پتہ نہیں لگا قافلہ روانہ ہو گیا کیونکہ وہ ایسی پالکی ہوتی تھی پردے والی اس میں وہ بیٹھا کرتی تھی اور وہ رکھ دی جاتی تھی اٹھ کے اوپر تو وزن تو بہت کم تھا حضرت عائشہ کا اٹھانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اندر حضرت عائشہ ہے نہیں ہے وہ اٹھ پر رکھ دی گئی پالکی اور قافلہ روانہ ہو گیا جب حضرت عائشہ وہاں واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جاتا تھا لیکن یہ اللہ تعالی نے ایسی حکمت و بصیرت حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کی تھی کہ یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں وہ وہیں بیٹھ گئیں اس سے کہ بھئی جب پتہ چلے گا تو واپس یہیں آئے گا کوئی نہ کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئیں تو صفوان ابن معطل کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کہ بھئی کوئی رہ گیا کسی کوئی چیز گر گئی کوئی رہ گئی تو وہ اٹھا لیں انہوں نے جو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیٹھیں ہیں تو وہ اقدم پریشان ہو گئے اس وقت حضرت عائشہ کو ذرا اونگ سی آئی وی تھی انہیں نہیں پتہ لگا کہ کوئی آ گیا ہے تو انہوں نے حضرت صفوان نے پہلے انہا لیلہ پڑی زور سے اور پھر سلام کیا تاکہ پردہ کر لیں تاکہ پردہ کر لیں تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی جلدی سے پردہ کر لیا اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور حضرت عائشہ اس پر بیٹھ کر آ گئیں قافلے سے آ کر ملیں اب جب قافلے سے آ کر ملیں تو عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا اس نے اور بہت سا لوگوں نے اس طرح سے کوئی بہتان ترازی شروع کر دی حضرت عائشہ کو نہیں پتا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مدینہ منورہ واپس پہنچے مدینہ منورہ واپس پہنچ کے کچھ حضرت عائشہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر چلئے وہاں جا کر انہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بھی پتا چلا کہ بھی اس طرح کی صورت کے حال ہو رہی ہے اور میرے خلاف بہتان باننا گیا ہے لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا صحیح بخاری میں پوری تفصیل کے ساتھ کہ میں بالکل مطمئن تھا مجھے کوئی پریشانی اور کوئی فکر نہیں تھی تو فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھے ہیں میرے والد بھی سامنے بیٹھے ہیں والدہ بھی بیٹھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے آثار شروع ہو گئے اب صحابہ کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ وحی میں نازل کیا ہو رہا ہے کہنے میرے والدین سخت ٹینشن میں تھے لیکن میں بالکل مطمئن تھا اور وحی کے نزول کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبارک ہو تمہاری برات کے اوپر آیات نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ تعالی آیات نازل کرے گا میرے لیے اور وہ ان کی طہارت اور برات پر وہ آیات نازل ہوئی سترہ آیات ہیں اور وہ قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی ممبر و محراب میں اور وہ بہت سائی خواتین کے لیے بھی جو اکثر اس طرح کے معاملات کا شکار رہتی ہیں رول موڈل ہماری اللہ تعالی نے ایک مہر سبت کر دی کہ تم نے بہتان لگانے سے پہلے تسلی کیوں نہیں کر گی اور پھر آگے آگیا کہ جب بھی بہتان لگائیں تو چار گواہ لے کر آئیں اور اگر آپ وہ چار گواہ نہیں لے کر آتے تو آپ کو اس کی سزام لگیں آپ کو درے لگیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ کسی عارض پر بہتان لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں کسی اور الزام میں نہیں ہے ایسا مثلا کوئی شخص کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے اور وہ الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو الزام لگانے والے کو کوئی سزار نہیں ملتا لیکن یہ ایک ایسا کسی عورت پر اگر آپ بدکاری کا الزام لگانا بدکاری کا یہ اتنا نازک حساس معاملہ ہے کہ اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو الزام لگانے والے کو اسی کوڑے پڑتے ہیں اسی کوڑے پڑتے ہیں لیکن ہم لوگ آشکل سوچتے نہیں ہم تو سب سے پہلی بات بڑے آرام سے حاصل میں جو ایک خبر اور اس کی پھیلانے کی بات ہے اس کو بڑا جانچنا پرکھنا چاہیے کہ کوئی بات آپ تک آئی ہے اب آبانے ہاں یہ آج کل بڑا رواد ہے کہ ہمارے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں ہم فوراں آگے فورڈ کر دیتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے کیا ہے کس طرح کی ہے تحقیق پہلے کر لی جائے آیت مبارکہ بھی تھا نا قرآن پاک کی کہ تب تب کوئی خبر آیا کرے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کوئی فاسق بھی خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو یہ نہ ہو کہ تم کوئی قدم لے لو اور وہ بات پیسے نہ ہو بلکہ سی بریک کے لئے میں جو جانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات بہت کافی ہے کہ بس سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے اب آج اگر ہم جج کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم میں سے کون کون اس دیفنیشن پر پورا اترتا ہے تو اللہ معاف کرے کہ ہم کتنا پھر جھوٹ بولتے ہیں اور مومن میں سب کچھ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق جھوٹ نہیں ہو سکتا صرف سو اللہ تعالی ہمیں بچائے بہت شکریہ مدنی صاحب تشریف لے گئے ہیں اور بہت شکریہ روک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ نے وقت نکالا میں ایک بریک کے لئے رکھوں گی ایک بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہماری رمضان ٹرانس پشید